لٹائمز میں خوشحامدید انڈیا کی کرکت ٹیم نے ایک مرتبہ پھر تاریخ رقم کی ہے اتحاس رچا ہے اور سترہ سالوں بعد ٹی ٹوینٹری ورلکپ کا فائنل مقابلہ جیت لیا ہے انڈیا کی ٹیم ایک مرتبہ پھر ورلڈ چمپئن بن گئی ہے اور یہ جو میچ تھا بہت ہی اہم تھا ایسا موقع آگیا تھا لوگ کہہ رہے تھے انڈیا کی ٹیم ہار جائے گی ساؤت افریقہ جیت جائے گی اور ساؤت افریقہ پہلے مرتبہ فائنل میں پہن اور وہ ورلڈ کپ کو اپنے نام کرنے والی تھی لیکن آخر میں انڈیا کی بولنگ لائن نے کمال کیا اور اس طرح انڈیا یا میں جیت گیا انڈیا کو زیادہ تر بیٹنگ کی وجہ سے جانا جاتا ہے کہ انڈیا کے پاس اچھے اچھے بلے باز ہے انڈیا کے جو کھلاڑی ہے وہ مشکل وقت میں بھی اور اچھے اچھے گندبازوں کو کھیل لیتے ہیں لیکن انڈیا کی بولنگ کی زیادہ تعریف کبھی نہیں کی گئی لیکن پچھلے دو تین میچوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ انڈیا کی بیٹ اچھی ہو رہی ہے اور انڈیا کی بولنگ کی تعریف رہی ہے اور ساوت افریقہ کے خلاف انڈیا نے دوہزار چوبیس کے ٹی ٹوینٹی والکم میں جو میں جیتا ہے جو فائنل کا خطاب اپنے نام کیا ہے اس میں بھی بولروں کا کمال تھا گندبازوں کا کمال تھا اور گندبازوں نے اخیر کے اور میں کمال کر دکھایا انڈیا نے پہلے بلے بازی کی انڈیا نے توس جیتا تھا اور انڈیا نے ایک سو چھہتر رن بنائے انڈیا کے جو کئی بڑے بڑے بلے باز ہیں وہ شروع میں آ آٹ ہو گئے لیکن بعد میں ویرات کوہلی آتے ہیں کچھ دوسرے کھلارے ہیں اکشر پٹیل ہیں ان لوگوں نے انڈیا کو ایک سو چھہتر رن تک پہنچایا اس کے بعد جب انڈیا کی گندبازی کی باری آئی انڈیا کی فلنگ کی باری آئی تو ساوت افریقہ کی ٹیم شروع میں لڑکر آئے پھر ساوت افریقہ نے رن بنایا اور اخیر میں ایسا موقع گیا تھا کہ ساوت افریقہ کو تیس گیند پر تیس رن بنانے تھے اور ٹی ٹونٹی میں تیس رنوں پر تیس گ بنانا کوئی مشکل نہیں بلکہ بہت آسان کام ہے اور جس ٹیم کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے اس کو جیتا ہوا کہا جاتا ہے بلکہ اگر تیس گیند پر پچاس رن بھی بنانا ہو تو کہا جاتا ہے کہ جو ٹیم کھیل رہی ہے جس کو تیس گیندوں پر پچاس رن بنانا ہے وہی ٹیم جیتے گی دوسری ٹیم کے لیے جیتنا مشکل ہے اس وقت جو لوگوں کا پوائنٹ ہوتا ہے یا جو سروے ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر کھیلنے والی ٹیم کے حق میں آتا ہے یہی ایسا یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا تھا لیکن انڈیا کے گیند بازوں نے آخر میں کمال کیا ساؤت افریقہ کے کھلاریوں کو لگتار آؤٹ کیا اور اس طرح گیند کی تعداد گھڑتی رہی رنوں کی تعداد بڑھتی رہی اور آخری اور میں یعنی چھ گیندوں پر سولہ رن بنانا تھا ساؤت افریقہ کے لیے اور یہ مشکل ہو گیا اور اس طرح انڈیا کی ٹیم نے سات رنے سے اس میچ کو جیت لیا انڈیا کی جیت کا کریڈٹ جہاں ویرات کوہلی کو دیا جا رہا ہے جس طرح ہردک پانڈیا کو دیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ سوریہ کمار کی بھی بہت زیادہ تعریف کی جا رہی ہے کیونکہ سوریہ کمار نے ایک ایسا کیچ پکڑا تھا جو ناممکن تھا ایمپوسیبل تھا اس نے ہوا میں چھلانگ لگائی اور وہ بول جو چھکہ ہو سکتی تھی ساؤت افریقہ کا پانسہ پلٹ سکتا تھا اس چھکہ کو سوریہ کمار نے روک لیا انہوں نے کیچ لے لیا ہوا میں چھلانگ لگا کر کے اور اس طرح ساؤت افریقہ کے بہت بڑا کھلاری آؤٹ ہو گیا جو بہت زیادہ رن بنا رہا تھا اور پھر ساؤت افریقہ کی وہاں سے ہار کا سلسلہ شروع ہو گیا ساؤت افریقہ کے لئے بھی لوگوں کی امیدیں تھی کیونکہ ساؤت افریقہ بڑی ٹیم کہلاتی ہے مضبوط ٹیم کہلاتی ہے ہمیشہ ساؤت افریقہ کی ٹیم سیمی فائنل میں سپر ایٹ میں پہنچ جاتی ہے لیکن فائنل میں ساؤت افریقہ کی ٹیم نہیں پہنچ پاتی ہے کبھی پہنچی بھی تو نہیں جیت سکی اس مرتبہ تقریبا 49-40 سالوں کے بعد ساؤت افریقہ کی ٹیم افغانستان کی ٹیم کو ہرا کر فائنل میں پہنچی تھی لیکن ساؤت افریقہ کی ٹیم ہار گئی انڈیا نے جیت لیا لیکن دو امیزنگ کام اس مرتبہ ضرور ہوا افغانستان جس کا شمار ایک چھوٹی ٹیم میں ہوتا ہے ایشیا کی ٹیم ہے چند سالوں پہلے ہی افغانستان نے کرکٹ کھلنا شروع کیا ہے ملک میں افرا تفریح ہے اس افغانستان نے سیمی فائنل تک میں جگہ بنائی بڑی بڑی ٹیموں کو ہرایا آشلیہ تک جیسی ٹیم کو افغانستان اس مرتبہ ہرانے کے کام کیا تو یہ افغانستان کا اتحاس بنا دوسرا اتحاس ساؤت افریقہ نے بھی بنایا جو ابھی تک فائنل میں پچھلے چالیس سالوں کے دوران نہیں پہنچ جاتا وہ پہنچ گیا بہلے ہار گیا اور انڈیا جس کو دنیا کی بڑی اور مضبوط ٹیموں میں کہا جاتا ہے دوہزار گارہ میں انڈیا نے ونڈے میچ کا فائنل جیتا تھا اور وہ ورلڈ چمپئن بنی تھی اس کے بعد دوہزار سات میں ٹ چوبیس میں بھی انڈیا کی ٹیم ورلڈ چمپئن بنی ہے ہندوستان سے ہزاروں کلومیٹر دور یہ میچ کھیلا جا رہا تھا امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں فائنل مقابلہ ویسٹ انڈیز کے گراؤنڈ پر کھیلا جا رہا تھا وہاں انڈیا نے اس مقابلہ کو جیت لیا اس میچ کو جیتے ہی ویرات کوہلی اور روحش شرما نے اپنے ریٹائرمنٹ کا بھی اعلان کر دیا ہے انڈیا کی ٹیم کی دونوں بڑے کھلاری مانے جاتے رہے ہیں روحش شرما وہ کیپٹن بھی تھے اور ویرات کوہلی انڈیا کی جان تھے اور دنیا کے بڑے اور بہت زیادہ ریکارڈ بنانے والوں میں ویرات کوہلی کا نام آتا ہے سچن تک کا ریکارڈ ویرات کوہلی نے توڑ رکھا ہے تو اب ان دونوں کھلاریوں نے اچھے اختتام کے ساتھ ٹی ٹوینٹری ورلڈ کبز سے اپنے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کے مقابلہ کیسا لگا کمیر سیکشن میں ضرور لکھیں فرملاقات ہوگی